وہ چیزیں کہ جب تمہاری کشتی ٹوپ جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے ہیں یعنی باز نکاح کشتی کے خرک ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدنگالہ ہونا ہے جو چاہے زردگی ہمیشہ تھا ملے ہوئے مکو جو چاہے زردگی ہمیشہ تھا ملے ہوئے مکو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ واصحابیکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کے خدمت میں اپنے سلسلے کی ایک نئی کتاب فارسی زبان میں پر یہ مشتمل کتاب بہت مشہور و معروف کتاب گلستان اے سادی یہ کتاب پورے مدارس اور جامعات میں بغیرہ میں پڑھائی جاتی ہے اور یہ کتاب درس نظامی کے درجہ اولا میں بعض جگہ بعض جگہ درجہ ثانیہ میں پڑھائی جاتی ہے بعض جگہ اس کا آٹھوہ باب پڑھائی جاتا ہے بعض جگہ اس مکمل پڑھائی جاتی ہے اور بعض جگہ پہلا باب بھی پڑھائی جاتا ہے یہ گلستان اے سادی شیخ سادی رحمت اللہ علی کے بہت مشہور کتاب ہے اور اس کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی اس کے آٹھ اگواب ہیں اسی طرح ان کی کتاب ہے بوستان وہ درجہ ثانیہ میں پڑھائی جاتی ہے تو یہ کتاب کا آٹھوہ باب بہت زیادہ بیسے تو پوری کتاب مفید نصیحتوں پر بہت اچھے چی باتوں پر مشتمل ہے لیکن آٹھوہ باب زیادہ پڑھائی جاتا ہے اس لئے آٹھوہ باب کو آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور سب سے پہلے آٹھوہ باب شروع کرتے ہیں بابِ حشتم در آدابِ صحبت باب مانے باب حشتم مانے آٹھوہ اور در مانے میں آداب مانے رہن سہن کے طریقے صحبت یہ ہو گیا صحبت آداب مانے طریقے اور صحبت رہن سہن کے طریقے یعنی اب یہ دیکھیں صحبت میل و ملاب اور رہن سہن معاشراتی زندگی آداب مانے طور طریقے تو آپ کہیں گے معاشراتی زندگی کے طور و طریقے میں آٹھوہ باب معاشراتی یعن سہن کی زندگی کے طور و طریقے میں آٹھوہ باب حکمت حکمت دانائی کی بات حکمت مال از بحرِ آسائشِ عمرست نا عمر از بحرِ گردِ کردنِ مال بیان فرماتے ہیں مال از بحرِ بحر مانے لیے آسائش مانے زندگی آسائش مانے آرام اور عمر مانے زندگی اب پورے کا معنی ہوا زندگی کے آرام کے لیے ہے مال از بحرِ آسائشِ عمرست مال زندگی کے آرام کے لیے ہے نا عمر از بحرِ گرد کردنِ مال گرد کردن جمع کرنا اکھٹا کرنا نا کہ عمر مال جمع کرنے کے لیے یعنی مال زندگی کے آرام کے لیے ہے نا کہ عمر مال جمع کرنے کے لیے اب آگے بیان فرماتے ہیں آقل را پرسیدند نیک بخت کیس و بدبخت چیز آقل را پرسیدند نیک بخت کیس و بدبخت چیز گفت نیک بخت آنکھ خورد و کشت و بدبخت آنکھ مرد و حشت آقل کسی اقل مند را مانے کو سے پرسیدند جمع غائب کسے گا لوگوں نے پوچھا نیک بخت کیس کیس تمہانے کون ہے نیک بخت کون ہے کسی اقل مند سے لوگوں نے پوچھا کہ نیک بخت کون ہے و بدبخت چیز اور بدبخت کون ہے تو کسی اقل مند سے لوگوں نے پوچھا کہ نیک کون ہے اور بدبخت کون ہے گفت اس نے کہا نیک بخت آنکھ خورد و کشت نیک بخت وہ ہے کہ خورد نیک بخت وہ ہے کہ جس نے کھایا وہ کشت اور بویا نیک بخت وہ ہے کہ جس نے کھایا اور بویا وہ بدبخت آنکھ اور بدبخت آنکھ وہ ہے کہ مرد و حشت کہ جو کہ مر گیا وہ حشت اور چھوڑ گیا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مراد ہے کشت بویا یعنی مراد آخرت کے لیے کچھ اس نے بخشی سخاوت کر دی اور کھایا بھی اور بدبخت ہے کہ جو مر گیا اور سارا کا سارا چھوڑ گیا کوئی خیرات جمع نہیں کی تو اکتیسی اقل من سے لوگوں نے پوچھا کہ نیک کون ہے اور بدبخت کون ہے گفت اس نے کہا نیک بخت وہ ہے جس نے کھایا اور بویا اور بدبخت وہ ہے جو مر گیا اور چھوڑ گیا شیر بیان کر رہے ہیں مکن نماز برآن ہیچ کس کہ ہیچ نہ کرد کہ عمر در سر تحصیل مال کرد وناخرد مکن نماز برآن اس کا پورے کا معنی ہوگا کہ اس شخص کی نماز مت پڑ مکن نماز برآن اس کی نماز جنازہ مت پڑو کس کہ اس شخص کی کہ ہیچ نہ کرد ہیچ معنی کچھ بھی نہ کرد نہیں کیا مکن نماز برآن ہیچ کس یعنی اس شخص کی نماز جنازہ مت پڑو کہ ہیچ نہ کرد کہ کچھ بھی نہیں کیا کہ عمر در سر تحصیل مال کرد وناخرد سر مانے خیال ہوتا ہے لیکن پورا ملاکر کہیں گے سر تحصیل مال جمع کرنے میں عمر کرد یعنی عمر گزار دی وناخرد اور نہیں کھایا کہ عمر در سر تحصیل مال کرد وناخرد کہ عمر اس نے مال جمع کرنے میں ختم کر دی وناخرد اور نہیں کھایا مکن نماز برآن ہیچ کس اس شخص کی نماز جنازہ مت پڑھ کے جس نے کچھ نہیں کیا اور عمر جو ہے مال حاصل کرنے میں گزار دی وناخرد اور نہیں کھایا یہاں پر ایک حکمت بیان کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیحت کی دی بہت زیادہ مال و دولت کا مالک تھا یہ کہ تو اللہ گرامے خرچ کر لیکن اس نے خرچ نہ کرنے کے بعد بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تحمد لگوائی جس کا انجام یہ ہوا کہ وہ زمین میں دھسا دیا گیا موسیٰ علیہ السلام قارون را نصیحت کر دی موسیٰ علیہ السلام نے قارون را مانے کو نصیحت کی موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیحت کی احسن کہ احسان کر کما احسن اللہ علیک جیسے اللہ تعالی نے تیرے ساتھ احسان کیا نہ شنید شنید مزدر سننا اور نہ نہیں نشنید اس نے نہیں سنا آقبت شنیدی آقبت من انجام اور شہین من اس کا اس کا انجام شنیدی واحد حاضر کہسے گا تو نے سنا یعنی اس نے نہیں سنی یہ بات اور اس کا انجام تو نے سنا سننے والے پڑھنے والے اور اس کا انجام کیا ہوا کہ وہ زمین میں دھسا دیا گیا موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیت کے احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا نشنید اس نے نہیں سنا آقبت شنیدی تو نے اس کا انجام سنا اب قطع یہاں بیان کر رہے ہیں آکس کے بدینار و درم خیر نی اندوخت سر آقبت اندر سر دینار و درم کرد آکس آمان وہ کس من شخص کے بدینار و درم یعنی دینار و درم میں بامنے سے آکس کے وہ شخص جس نے دینار و درم کے ذریعے خیر من بھلائی نیندوخت اندوخت من خرج کرنا مراد جمع کرنا کہ وہ شخص جس نے دینار و درم کے ذریعے بھلائی جمع نہیں کی سر آقبت اندر سر دینار و درم کرد اس نے دینار و درم کے خیال میں یا فکر میں سر مانے فکر خیال دینار و درم کے فکر میں اپنی آخرت کو اند کر سر آقبت اندر سر دینار و درم کرد یعنی اس نے دینار اور دنیا کے فکر میں زندگی ختم کردی آقبت مانے ہوتا ہے یہ اس کے مانے کئی دیئے ہیں آقبت انجام اقبہ سر خیال سر من خیال ہوتا ہے اب تو پورے کا مانا کریں گے کہ وہ کس شخص جس نے دینار و درم کے ذریعے بھلائی جمع نہیں کی سر آقبت اندر سر دینار و درم کرد دنیا دینار و درم کے فکر میں آخرت کو ختم کردیا سر آقبت اندر یعنی آخرت کو ختم کردیا اس کا پورے کا مانا یہ کریں گے زندگی ختم کردی آقبت ختم کردی اپنی انجام کو ختم کردیا تو وہ شخص جس نے دینار و درم کے ذریعے بھلائی جمع نہیں کی اس نے دینار و درم کے خیال میں آخرت کو اپنی دنیا کو ختم کر دیا خواہی متمت شوی از نعمت دنیا بخلق کرم کن چون خدا بکتو کرم کرد خواہی اس سے پہلے جو ہوتا ہے اگر محضوف ہوتا ہے اگر خواہی اگر خواہی اگر تو چاہتا ہے متمت شوی کے لطف اندوز و فائدہ اٹھائے از نعمت دنیا اگر تو دنیا کی نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اگر تو دنیا کی نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے بخلق کرم کن بخلق خلق من مخلوق سامن بامن ساتھ کرم من سخاوت اور لوگوں پر کرم کر یعنی لوگوں کے ساتھ احسان کر اگر تو دنیا کی نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں کے ساتھ احسان کر چون خدا باتو کرم کرد چون جس طرح خدا نے تیرے ساتھ کرم کیا احسان کیا تو اگر تو دنیا کی نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے بخلق کرم کن مخلوق کے ساتھ احسان کر جس طرح خدا نے تیرے ساتھ احسان کیا عرب گوید عرب کہتے ہیں یعنی عرب کا قول ہے جد احسان کر سخاوت کر ولا تمنن اور احسان مت جدا لئن الفائدتا علی کا عائدتن کیونکہ فائدہ تیرے ہی طرف لوٹنے والا ہے یعنی احسان کسی پر کرے تو یہ نہ کہہ میں نے تجھے دیتنا دیا احسان کر احسان مت جدا کیونکہ فائدہ تیری طرف لوٹنے والا یعنی بخش یعنی بخشش کر و منت منے و منت منے اور احسان مت جدا احسان مت جدا کہ نفع آن بطو باز می گردد کہ نفع آن کہ اس کا نفع بطو باز بطو تیری طرف باز گردد لوٹ کر آئے گا یعنی احسان کر اور احسان مت جدا کہ اس لیے کہ اس کا نفع تیرے پاس لوٹ کر آئے گا باز مانے واپس آنا گردد ہوگا تو اس لیے کہ اس کا فائدہ تیری طرف لوٹ کر آنے والا ہے اب یہاں پر فیان فرماتے ہیں درخت کرم ہر کجا بیخ کرد گودشت از فلک شاخ و بالائ او درخت کرم سخاوت کا درخت ہر کجا کجا منے جس جگہ کجا منے کہیں بھی بیخ کرد یعنی جم گیا بیخ مانے او تاصل کرد بیخ کرد پورے کا مانا ہو جاگا یعنی جڑ پکڑ گیا لیا کرم کا درخت جس جگہ جڑ پکڑ گیا جم گیا کرم کا درخت جس جگہ جم گیا گودشت گزر گئی بلند ہو گئی از فلک فلک یعنی آسمان سے بھی شاخ و بالائ او یعنی اس کی شاخیں اور اس کے فول اور اس کی جو ہیں تنیں یہ جو ہیں آسمان سے بھی گزر گئے تو کرم کا درخت جس جگہ بھی جم گیا تو اس کی شاخائیں اور اس کے تنیں یعنی اس کی کمحل جو ہیں وہ آسمان سے بھی اوپر ہو گئی کرم کا درخت جس جگہ جم گیا اس کی شاخائیں آسمان سے اوپر از فلک آسمان سے اوپر شاخائے و بالائ او شاخیں اور اس کے تنیں یعنی آسمان سے اوپر چلی گئی گر امید داری کزو بر خوری کہ منت میں نے ارائے بر پائے او گر امید داری اگر تو امید رکھتا ہے کہ زو بر خودی کہ تو اسے فل کھانے کی امید رکھتا ہے اگر تو چاہتا ہے یعنی اگر تو اسے فل کھانے کی امید رکھتا ہے کزو بر خوری اگر تو اس سے فل کھانے کی امید رکھتا ہے کزو بر خوری کہ تو اس سے فل کھانے کی امید رکھتا ہے بمنت میں نے احسان مجتا یعنی احسان جتلا کر ارائے بر پا رہی ہو ارائے معنی آرہ بر پائے ہو اس کی جڑ پر آرہ نہ چلا یعنی ایسا کسی کوئی درخت کو جم آیا کسی نے اور اس کی جو ہے جڑ پر آرہ چلا دیا تو وہ درخت بیکار ہو جائے گا ایسی ہی اگر تو کسی پر احسان کرے تو احسان جتلا کر اس کی جڑ پر آرہ مت چلا اگر امید رکھتا ہے تو اس سے فل کھانے کی بمنت میں نے ارائے بر پائے ہو اس کے جڑ پر آرہ چلا کر احسان مت چلا احسان جتلا کر اس کی جڑ پر آرہ مت چلا تو اس کا پورے کر رہے ہیں ارائے آرہ پائے ہو اس کی جڑ پر یعنی احسان جتلا کر اپنا سواب برباد مت کر جیسے یا ایوہ الذین عاملوا لَا تُبْتِلُوا صَدَفَاتِهُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَزَامِ شکرِ خُدَائِ کُنْ کے مُعَفِّق شُدِي بَخِيْرِ شکرِ خدای اللہ کا شکر ہے شکرِ خدایکن یعنی خدا کا شکر ادا کر کہ موفق شدے بخیر کہ تجھے بھلائی کی توفیق بکشی شکرِ خدایکن کہ بھلا کا شکر ادا کر کہ موفق شدی بخیر کہ تجھے توفیق بکشی بھلائی کی زا انام و فضل او اس نے اپنے انام اور فضل سے نہ معطل گداش معطل مانے بیکار گداش چھوڑا نہ مانے نہیں خدا کا شکر کر کہ تجھے بھلائی کی توفیق ملی اس نے اپنے فضل اور انام سے تجھے بیکار نہیں چھوڑا اس کے بعد ایک لین اور ہے پھر آگے پیش کریں گے آگے منت منہ کے خدمت سلطان ہم کنی ہمی کنی منت شناس کہ ازو بخدمت او بداشت بخدمت بداشت تاشتن مذہر رکھنا منت منہ احسان تو اس پر احسان نہ جتلا کہ خدمت سلطان ہمی کنی کہ تُو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے اس پر احسان مت جتا کہ تُو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے منت شناس احسان پہچان کہ ازو کہ اس نے بخدمت داشت کے خدمت میں لگا رکھا ہے تو احسان مت جتا کہ خدمت سلطان ہمی کنی کہ تُو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے منت شناس احسان سمجھ کہ تجھے خدمت میں لگا رکھا ہے تو آج کا یہ سبق پہلا تھا باب حشتم آٹھمے باب گلستان کا آٹھمہ باب ہم نے پہلا سبق آپ کی خدمت میں اچھ کا پیش کیا اچھ کا سلسلہ کو کیسا لگا ضرور بتائیں اور اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں ہمارے چینل مفتی گللید مصباہی درس نظام کو سبسکرائب کریں دوسرے کو شیئر کریں تاکہ دوسرے کو آپ کے ساتھ سوال میں شریف ہو جائیں جزاکو اللہ و خیرہ